جادو کا سلسلہ اور سمیر کوہلی وکلتا سے یاد کر رہے تھے اپنے سنگیتکار پتا کو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ لگاتار تین ہفتوں تک گونجیں گی یادیں مدن مہن کی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگیتکار مدن مہن کے سپتر سنجیو کوہلی اور سمیر کوہلی اور موجود ہیں ان کی انگینت سنگیت رچنائے دو کھڑی وہ جو پاسرا بیٹھے ہم زمانے سے دور جا بیٹھے سنجیو کوہلی اور سمیر کوہلی سے باتیں کر رہے ہیں سنجیو کوہلی اور سمیر کوہلی سے باتیں کر رہے ہیں پترکار روی راج پرنامی اور یہ ہے دوسری کڑی مدن مہن کے مورید ساتھیوں آج ویوید بھارتی کے اس سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہے ان کے دونوں بیٹے سنجیو مدن مہن کوہلی اور سمیر مدن مہن کوہلی آپ دونوں کا تہے دل سے ہم سواگت کرتے ہیں نمسکار آپ ہیں سنجیو جی اور سمیر جی آپ کا بھی سواگت ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مدن جی بہت ہی دسپرن کو پسند کرنے والے تھے تو ان کی شخصیت گھر میں کیسی رہی اور خاص طور سے یہ کیا آنشاسن ان کا پورے گھر میں بھی لگو ہوتا تھا بلکل آنشاسن تو بہت پسند وہ وقت کے بڑے پابند ہمیشہ اور cleanliness صفائی کا بہت شوق اکثر ہم دیکھتے تھے کہ وہ خود دسٹر لے کے گھر کی دسٹنگ کر رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں اپنے گلاسز کو صاف کرنے کا بہت شوق بہت ایک عجیب قسم کا شوق اور شوقین انسان جسے کہہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت شوق تھا کتنے سارے شوق تھے ان کے انہیں جس سے کہ بتایا سنجیب جی نے کہ کارڈ رائیونگ کا شوق تھا چھوٹا سا قسم مجھے یاد آ رہے جہدیو جی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے کچھ دوست آئے تھے لنڈن سے یہ شاید ان کی گزرنے کے قریب ایک سال پہلے کی بات ہے اور انہیں پورا ہندوستان دکھانے کے لئے وہ گاڑی میں لے گئے اور باپسی پہ قریب رات کا وقت تھا اور سنا کہ ناسک کی ایک جنگل کے پاس وہ گاڑی رک گئی اور وہ ایک ایسی جگہ رک گئی اور خراب ہو گئی کہ وہاں میکینک ملنا تو دور ہونا انسان کو کئی نام و نشان نہیں اور وہ بڑے خبر آ گئے کہ کہتے ہیں میرے گیس ہیں گاڑی میں اور رات کا وقت ہے تو سنا ہے کہ انہوں نے صرف وہ گاڑی کے بارنٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور اسے گاڑی کو کبھی کبھی پیاس سے بی بی کہتے تھے کہتے ہیں بی بی آپ مجھے اس طرح لیڈ ڈاؤن نہیں کر سکتی میرے دوست ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ آپ نے مجھے ایسی جگہ پہ آکے دھگا دے دیا اور یقین مائنی ہے کہ انہوں نے دو منٹ کے بعد گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی تو اس قسم کے قصے بھی ہوئے ہیں گاڑی سے تو بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اور آپ نے یہ ذکر کیا اور ہر بقت جب وہ کھانا بنانا چاہتے تھے شاپنگ کیلئے خود جاتے تھے مارکٹنگ سنڈے کو چھے بجے اٹھایا جاتا تھا جو ہماری چھٹی ہوتی تھی اور کہا اٹھو چلو میرے ساتھ مٹن خریدنا ہے اور سبزیاں خریدنا ہے آج رات کو میں کھانا بنا رہا ہوں تو وہ شاپنگ بھی صبح صبح ہم کو فریش سبزیاں لینے وغیرہ وہ خود جاتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے چنتے تھے اور پھر واپس آکے خود بناتے تھے اور پھر شام کو یا تو صرف ہم پریوار والے ہوتے تھے یا کوئی نہ کوئی ان کا سنگیت کا ساتھ ہی لطا جی ہوں یا کوئی میز ریکٹر ہوں ان کو بلائی جاتا تھا خاص کر کے جس دن گانا کوئی بہت اچھا انہوں نے ریکارڈ کیا ہو اور وہ بار بار لوگ ان کو سنانا چاہتے تھے تو اس کانے سے جڑے لوگ کیونکہ اس پر کیا تھا کہ کسیٹ نہیں تھے مدن جی ایک میز ریکٹر تھے جو اپنے سپولز پہ کبھی کبھی وہ گانا ٹرانسفر لے لیتے تھے جو عام ہوتا نہیں تھا لیکن وہ کروا لیتے تھے تو وہ گانا آکے اپنے بڑے ٹیپ ریکارڈر پہ رات کو سننا کھانا کھانا ساتھ میں تو یہ یادیں ہیں اور ان کو سپورٹس کا بہت شاک تھا ہر کرکٹ میچ میں بریبان سٹیڈیم پہ وہ ضرور ہوتے تھے ریسلنگ کا بہت شاک تھا دارہ سنگھ ان کے قریبی دوست تھے تو ہر دارہ سنگھ کے میچ میں ہمیں لے جاتا تھا اور بلیرڈز کے بڑے شوکین سویمنگ کے بڑے شوکین اور ہر چیز میں ماہر بلیرڈ میچ اگر کھیلیں گے تو وہ ان کو جیتنا ہی تھا بہت ورائیٹی تھی ان میں اور اس وقت کے سنگیتکاروں میں یہ ایک صاحب مانے جاتے تھے صاحب مطلب کیونکہ وہ سوٹ پہنتے تھے انگریزی بہت اچھا بولتے تھے ان کا چلن تھوڑا موڈرن تھا لیکن سنگیت دیکھئے اتنا ہی انڈین اتنا ہی ٹرڈیشنل لیکن ان کی پرسنیلیٹی پھر لوگ ابھی بھی ان کو بہت بہت یاد کرتے ہیں ملکہ صحیح ہے اور سنایا کہ بہت ہی لائیف بھی جیتے تھے جب ان کا برڈے بگرہ منایا جاتا تھا تو پورے ہوتیل میں جو بھی ہوتا تھا ان کو اپنی جانے انجانے سبھی لوگوں کو ٹریٹ بھی کرنا ان کا ایک وہ تھا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے ہم لوگوں ایک بار ایک چھٹی منانے گئے تھے مسوری 1967 یا 68 کی بات ہے اور اس زمانے میں جو سب سے بڑا ہوتیل تھا مسوری میں سوائی ہوتیل ہم لوگ وہاں تہہ رہے تھے پہلے تو بچے اور ممی ساتھ میں کہے تھے انہوں نے کہا میں بعد میں کچھ دنوں کے بعد آؤں گا اور وہ جب آئے تو اس مئی کا مہینہ اور ہوتیل ایک دم جیم پیکٹ قریب تین سو ساڑھے تین سو لوگ رہ رہے تھے اور دو تین دن تو انہوں نے ہوس رائیڈنگ کی اپنے آپ کو بزیرہ کا میں مدد سے کہا انہوں نے کہ آپ اس ہوتیل کی جو ملکن ہیں آپ تو ان کو جانتی ہیں میں جتنے بھی لوگ ٹھہریں ہوئے اس ہوتیل میں میں سب کے لئے کھانا بنانا چاہتا ہوں تو میری مدد پہلے تو بڑی حیران ہوگی تو انہوں نے کہا میں پوچھ لیتی ہوں ان سے اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر انہیں تکلیف نہ ہو تو وہ ضرور بنائیں تو انہوں نے جو لوگ ہمارے لئے گھوڑے لے کے آتے جس کے ساتھ ہم ہاؤس ریڈنگ پہ جاتے تھے ان سے پتا کیا کہ وہاں پہ مٹن کہاں سے اچھا ملے گا اور سب تہینرگیاں کر کے اس ہوتیل کی ٹینس کوٹس میں انہوں نے اپنی چار ہنڈیاں لگائیں اور انہوں نے ساڑھے تین سو لوگوں کے لئے کھانا بنایا وہ ہر گیس کے کمرے پہ جاکی خود نوک کر کے دروازے پہ گا کہ سنڈے کی دوپیر آپ لوگ پلیز آکی میرے ساتھ کھانا کھائیں اور کچھ اور دن رکھنے والے تھے وہاں پر اگلے ہی دن میرے مادر سے کہا کہ میری چھٹی پوری ہوگی میں واپس جا رہا ہوں آپ بچوں کو لے کے آ جائے گا بات کھانا کھلانے کا اور لوگ کو انٹیٹین کنے کا واقعی بہت زیادہ شوق تھا آپ نے ڈسپلن کی بات کی تو کچھ کس سے ان کے کام سے جوڑے ہوئے جو ڈسپلن ہے ایک کہانی شاید لاتا جی پہلے سنا چکی ہے لیکن میں دور آنا چاہوں گا ایک گانا تھا نینو میں بدرہ چھائے فلم میرا سائے کا وہ ریکارڈ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے میزیشن تھے شیف کمار شرمہ جی سنتور پہ تھے رائیس خان ستار پہ تھے لیکن کوئی ریدم والے گلتی بار بار کر رہے تھے اس وقت کیا تھا روی جی کہ ریکارڈنگ ایک ساتھ ہوتی تھی یہ سکسٹیز کی بات ہے ملٹی ٹریک ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی تو سنگر اور میزیشن کو ساتھ پہ پرفارم کرنا پڑتا تو اگر میزیشن گلتی کرے وہ گانا اسی وقت روک دیا جاتا تھا پھر سے دوبارہ ریکارڈ کیا جاتا تھا تو یہ چلتا رہا اور قریب بارہ تیرا ٹیک ایسے کوشش ہوئی کیونکہ بہت کمپلیکیٹر گانا بھی تھا اور بہت کلاسیکل گانا ہے بھیم پلاسی پر آدھارت تو وہ گانا کٹ ہوتا گیا کٹ ہوتا گیا اور یہ اتنے چڑے مدن جی کہ انہوں نے جا کے اپنے ہاتھ سے سٹوڈیو کا جو شیشہ ہوتا ہے کنٹرول روم اور سنگر کی بودھ کے بیچ اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ شیشہ ٹوڑ گیا ان کا ہاتھ میں خون بہنے لگ گیا جلدی سے پٹی باندھی اور لوگوں نے کہا ہسپیٹل لے چلے کہا بلکل نہیں جب تک یہ گانا یا بیٹ ریکارڈ نہیں ہوگا میں آسے ہلوں گا نہیں اور اگلا ٹیک پرفیکٹ ہوا یہ کسہ لتھا جی سناتی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اتنی تھک گئی تھی گاہ گا کے لیکن ہم اتنا ڈر گئے اور گھبرا گئے مدن جی کو دیکھ کے پھر شیش جو گانا ہم نے فائنلی ریکارڈ کیا ہو اسی وجہ سے اتنا اچھا ہوا مدن جی کو دیکھا مدیرہ میں ڈوبی اکھیا چل چل ہے دونوں سکھیا چلتی رہیں گے دوہیں پلپوں کے پیارے پکیا شرما کے دیں گے دوہیں مدیرہ کے پیارے مدیرہ میں ڈوبی اکھانے مدیرہ میں ڈوبی اکھانے موسیقی 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 بہت گانے اچھے تھے تو اس فلم کے دوران 1964 میں ریلیز ہوئی تو گانے 62-63 میں ریکارڈ ہو رہے تھے اور اوم پرکاش جی ایکٹر اس کی پریڈیوسر تھے ڈیریکٹر وینود کمار جی تھے تو اس وقت کیا تھا کہ حالانکہ رفی صاحب کے اتنے گانے مادن جی کے تھے اور ہم سب رفی صاحب کے crazy fans ہیں تلت صاحب کے بھی لیکن اس وقت رفی صاحب کی ایک دو فلم میں ایسی آئی تھیں گانے یاہو جنگلی اسی وقت آئے تھے اور مادن جی کو شاید لگا کہ جہارہ کے گانے بہت ہی ایک مغل پیریڈ فلم تھی اور اس کی طرح چاہتے تھے کہ تھوڑا singing style رفی صاحب کا یہ انداز شاید اس پر نہ آئے اور وہ اس بات پر اڑ گئے کہ میں تلت محمود سے گوا ہوں گا اور تلت محمود صاحب نے کچھ سالوں تک گایا نہیں تھا بیچ میں کیونکہ ان کی طبعہ ٹھیک نہیں رہی تھی اور دور بدل رہا تھا شاید تو مادن جی نے زد کی ڈیریکٹر نے کہا نہیں یہ گانے صرف رفی گائیں گے رفی صاحب کا نام اتنا ہو گیا تھا لیکن مادن جی نے کہا نہیں رفی سے میں دو گانے ضرور گوا ہوں گا لیکن یہ تین سولوز جائیں یہ میں صرف تلت سے گوا ہوں گا اور بہت جھگڑا ہوا اور مادن جی نے کہا یا تو میں فلم چھوڑ دیتا ہوں یا پھر میں یہ گانے اپنے پیسےوں سے ریکارڈ کروں گا تمہیں رکھنا ہے رکھو نہیں تو یہ گانے پھر میرے ہو گئے اور وہ گانے ریکارڈ ہوئے اور وہ ہی تلت صاحب کی آواز میں رہے اور ان کی ضد تھی کہ مجھے معلوم ہے میرے گانے کیا آواز زیادہ سوٹ کرے گی رفی صاحب نے بھی گایا اس فلم میں لیکن تلت صاحب کی گانے زیادہ چلے پھر وہی شان وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شان وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شان پھر تیری ظلف کی رخصار کی باتیں ہوں گی خجر کی رات مگر پیار کی باتیں ہوں گی پھر محبت نے تلپنے کی قسم کھائی ہے پھر وہی شان وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شان جانے اب تجھ سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو جانے اب تجھ سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو جو ادھوری رہی وہ بات کبھی ہو کے نہ ہو میری منزل تیری منزل سے بچھڑ آئی ہے پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شام اب دیکھئے لیلا مجنو 1976 میں ریلیز ہوئی جو ان کی جانے کے بعد لیکن ریکارڈنگ 74 میں ان کی ہوئی اس وقت بلکل وہ ایک سیچویشن تھی کشوردہ کا بہت نام ہو گیا تھا رفی صاحب کی طبیلے تھوڑی کم اچھی رہتی تھی اور انہوں نے کم گایا مدن جی نے کہا کہ میں رفی صاحب کو ایک گانہ دوں گا اور رفی صاحب کو لوگ بہت پیار کریں گے تو تم جو مل گئے ہو جب ریکارڈ ہوا مدن جی نے کہا اب میں رفی سے ہی لیلا مجنو میں گوا ہوں گا یہ زد پھر شروع ہو گئی رویل صاحب جو ڈریکٹر تھے انہوں نے کہا نہیں رشی کپور ہیرو ہے ینگ لڑکا آ گیا ہے کشورد کی آواز زیادہ سوٹ کرے گی حالانکہ رشی کے لیے اس وقت شہلندر سنگھ جی بھی گاتے تھے لیکن مدن جی نے کہا نہیں یہ لاب اپک ہے اس پہ رفی ہی ہوں گے تو انہوں نے زد کر کے پھر رفی صاحب سے ہی گوایا اور اس فلم سے رفی صاحب اور رشی کپور کی ایک جوڑی بنی جو بعد میں جا کے پھر سرگم مامر اکبر انٹری وغیرہ میں بہت پاپلر تو وہ زد پہ تھے کہ جو مجھے چاہیے وہی ہوگا میں کام چھوڑ دوں گا لیکن یہ میری زد ہے یہ دعوی آج یہ دعوی آج یہ دعوی آج دنیا بھر سے منوانے کی قاطر آ یہ دعوی آج دنیا بھر سے منوانے کی قاطر آ یہ دعوی آج دنیا بھر سے منوانے کی قاطر آ یہ دیوانے کی زد ہے یہ دیوانے کی زد ہاں یہ دیوانے کی زد ہے اپنے دیوانے کی قاطر آ رائیس خان صاحب سمیر آپ بتانا چاہیں گے رائیس خان کا ان کا کیا رشتہ تھا اس میں ایک ڈسسپلین کی بات بھی ہے میں نے سنا ہے کہ مدن جی کی دوست تھے مرہوم ولایت خان صاحب جنہوں نے مدن جی کی شروعاتی فیلم میں کافی ان کے لئے بجایا بھی اور بہت قریبی متر تھا تو ایک دن وہ آئے مدن جی کے پاس ان نے کہا کہ میرا بھانجا ہے رائیس یہ بہت خوبصورت ستار بجاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو ان سے بھی بجایا ہے آپ مدن جی نے اس دنوں میں ایک گانا ریکارڈ کیا تھا اے وی ایم پروڈکشنز مدراز کے ایک پچھر پوجا کے پھول کے لئے میری آنکھوں سے کوئی نیند لیے جاتا ہے تو بیٹھے بیٹھے بات چیز چلی تھی تو ان نے کہا میں آپ کو سناتا ہوں یہ گانا دو تین دن پہلے ہی ریکارڈ کیا ہے شاید پسند آئے آپ کو تو انہوں نے گانا سنا ان کو بہت پسند آئے اور رائیس خان صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ پاس میں ستار پڑا تھا اور یکا یک میں نے ستار اٹھا لیا اور میں نے پیسز اسی گانے کے بجانے شروع کیے اور مدن جی سے کہا کہ اگر میں اس گانے میں بجا رہا ہوتا تو میں شاید اس طرح بجا رہا ہوتا بڑھا لانکہ اس گانے میں جو ریکارڈنگ ہو چکی تھی شیف کمار شرمہ جی بجا چکے تھے مدن جی اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے وہ سن کے جو انہوں نے پیش کیا انہوں نے اسی وقت مدراس ٹرنگکول بک کیا اور ایوی ایم پروڈکشنز کے لوگوں سے کہا کہ میں اس گانے کو پھر سے ریکارڈ کرنا جاتا ہوں اور ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹریک بنا اس میں رئیس خان صاحب نے پہلی بار مدن جی کے لئے اور اس کے بات جب بھی سولو ستار کے بات ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ رئیس خان صاحب نہیں بجایا میری آنکھوں سے کوئی نیند لیے جاتا ہے میری آنکھوں سے کوئی نیند لیے جاتا ہے دور سے پیار کا پیغام دیے جاتا ہے میری آنکھوں سے کوئی نیند لیے جاتا ہے رات بھر جاگیں گے ہم تم سے چھپ چھپ کے سنم رات بھر جاگیں گے ہم تم سے چھپ چھپ کے سنم آنکھ جھپ کے نہ کبھی چاند تاروں کی پسند دل میں راج اپرار کیے جاتا ہے دور سے پیار کا پیغام دیے جاتا ہے دور سے کوئی نیند لیے جاتا ہے بات جو ان سے چلی وہ ادھر آکے رکی بات جو ان سے چلی وہ ادھر آکے رکی نام جب ان کا لیا ایک خوشبوں سے پڑی ایک تصور ہے جو مدہوش کیے جاتا ہے دور سے پیار کا پیغام دیے جاتا ہے میری آخوں سے کوئی نیند لیے جاتا ہے اور ایسا بھی آیا کہ جب مدہ جی نے اپنے سنگیت سے اگر آپ آخری کی کچھ فلمیں دیکھیں تو ستار لگ بگ ہٹسا ہی گیا کیونکہ وہ رئیس خان صاحب کے بجانے کی پلینگ کے اتھرے کائل تھے تو انہیں کہا کہ اگر وہ نہیں بجائیں گے تو شاید میں ستار رکھوں ہی نا آئی تنگ یہ ارلی سیبنٹیز ہے دستک ہنس تے زکھم کی ریکارڈنگ ہو چکی دل کی رائے ہیں اور پھر مدن جی نے ایک اور بات کی انہوں نے ستار خود سیکھنا شروع کی تب تک ستار کو سمجھتے تھے لیکن بات اور شمی محمد دوسرا شمی محمد جو ربی شنکا جی کے ششے تھے ان سے ستار کی تعلیم لینا شروع کی لیکن کسی فلم میں اس کے بات ستار پردھان گانا کبھی نہیں بنا اب رئیس نہیں ہے میں ستار ہی نہیں موڈرن میوزک کو اپنایا اس کے بات اور ستار کو چھوڑ کر تم جو مل گئے ہو جیسا جو میوزک بنا اس کے بات اور پھر اس وقت نئی پیڈی کے سٹارز بھی آگئے تھے پروانہ ایک فلم تھی ان کی جس میں امیتہ بچان جی تھے اس میں اکدم موڈرن میوزک ہے تو انہوں نے اپنے کو ایوالو کرنے کی کوشش کی گزرتے وقت کے ساتھ اڈیپٹ کرنے کی کوشش بھی بہت کی مدن جی کا یہ روپ بھی بہت لوگوں کو پسند آتا ہے جو موڈرن میوزک کے ساتھ انہوں نے جو اپنے آپ کو پرستط کیا ہے وہ شاید ان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ میل بھی کھاتا تھا مدن جی میوزک سنتے تھے بہت ورلڈ میوزک جسے لوگ آج کہتے ہیں آج ورلڈ میوزک کی بڑی چرچہ ہوتی اس زمانے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کوئی بھی ویسٹر میوزک کا آل بم آتا تھا ایل پی آتا تھا یا کوئی ریکارڈنگ آتی تھی وہ سب سے پہلے مدن جی کے پاس آتی تھی مدن جی سنتے تھے اور اگر انہیں کوئی چیز پسند آتی تھی اس سٹائل کو استعمال کرنے بھی بھی بلکل ہچکچاتے نہیں تھے ویسٹرن کی بات کر رہے ہیں تو ایک قصہ لتا جی نے ہمیں سنایا ہے کہ جب وہ پہلی بار لنڈن کانسٹ کرنے گئیں تو رین اوکیسٹرا بہاں کا بہت بڑا اوکیسٹرا ہے انہوں نے ساتھ میں سنگت کی اور پہلے سہید لتا جی نے اپنے فیوریٹ گانے کچھ ان کو بھیجے کی وہ سکورز نئے طریقے سے لکھیں جن میں سے مدن جی کے کافی گانے تو تھے ہی اور انہوں نے خاص کر کے دو گانے چنے رین اوکیسٹرا نے لگ جا گلے اور ایک گانہ تھا جو فلم سے کڑ گیا تھا حقیقت سے کھیلو نہ میرے دل سے تو رین اوکیسٹرا کے جو کنڈکٹر تھے انہوں نے دونوں گانے سنکے کہا یہ کس کا میوزک ہے یہ کیا کمپوزیشن ہے کیونکہ ایکچولی اتنی مارڈن کمپوزیشن ہیں دونوں اتنا بلینڈ ہے کارڈز اور ہارمنی کا اس میں کہ شاید مدن جی کا ایک سٹیم بن گیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں گزل میں بہت پردان ہے یا کلاسیکل میوزک بہت اچھا دیتے ہیں لیکن ان کا دوسرا پہلو تھا یہ اب جا کے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ اتنا ورائٹی ان میں تھی موسیقی موسیقی موسکر آ کے دیکھتے تو ہو مجھے غم ہے کس لیے نگاہ میں موسکرا کے دیکھتے تو ہو مجھے غم ہے کس لیے نگاہ میں منزل اپنی تم الگ بساؤ گے مجھ کو چھوڑ دو گے راہ میں پیار کیا دل کی پیار کیا کھیل ہے کھیلو نا میرے دل سے ہو میرے ساجنا ہو ساجنا ہو ساجنا کھیلو نا میرے دل سے آپ دیکھیں کہ لائٹ گانوں میں بھائی بھائی فلم تھی جس میں ایک گانا تھا قدر جانے نا جو بیگم اکتر جی کا فیوریٹ گانا ہے مطلب وہ چھومری انداز کا گانا ہے اور ایک ہے اے دل مجھے بتا دے تو کس پہ آ گیا گیتہ اکتر جی کا لائٹ گانا ہے لوگ بلی بھی نہیں کرتے کہ یہ مدن جی کا گانا ہے ان کو لگتا ہے شاید نیر صاحب کا ہو یا بربندہ کا ہو جیسے کہ آپ نے بتایا بھی قدر جانے نا اس کے بارے میں بھی ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ بیگم اکتر جی کا فون تھا اور وہ مدن جی سے سننا چاہتی یہ آپ بتا رہے تھے ذکر اس بات کا بیگم اکتر صاحبہ کی ریکارڈنگ سنی ہم نے کہ وہ دلی میں تھی شاید اور یہ دانہ انہوں نے وہاں سنا ریڈیو پہ اور وہ زمانے میں سٹڈی کالس ہوا کرتی نہیں تھی کہتی میں اپنے ہوتیل کے کمرے میں کچھ کافی لوگ کٹھا ہوئے تھے کہتی ہم لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوگی یہ گانا سنکے کہ اسی وقت ہم نے فون اٹھایا اور میں نے کہتی میں نے لائٹننگ کال بک کیا ممبئی اور بادن جی سے بات ہوئی اور کہتے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے میرے کمرے میں ہم سب لوگوں نے باری باری وہ گانا بادن جی کی آواز میں انہی سے سنا جب تک ہمارا دل نہیں بھرا وہ کال چلتا ہی رہا موسیقی 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 میں بھی ہوں تیری پیاں دل بھی ہے تیرا آب جا کر لے بروسا میرا کر لے بروسا میں بھی ہوں تیری پیاں دل بھی ہے تیرا آب جا کر لے بروسا میرا کر لے بروسا قدر جانینا اوہ قدر جانینا مورا بالم بے در دی جی مورا بالم کدر جانینا اوہ قدر جانینا سمجھنا ایک تھی دل بھی دکھاؤں میں کہہ دے تو چھیر کے دل کی دکھاؤں میں سمجھنا ایک ایسے پی کو مناؤں میں کہہ دے کچھیر کے دن پی دکھاؤں ان کی ورائیٹی اور وسیٹیلٹی شروع سے ہی جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا نائنٹین ففٹی ایٹ میں کتنی فلمیں ان کے آئیں ایک عدالت تھی جس میں غزلیں زیادہ تھیں ساتھ میں عدالت میں تین غزلیں جو لطا جی کی تھیں ایک والس بیز ڈیویٹ بھی ہے آشا جی اور رفی صاحب کا ان کا ایک سٹائل تھا اور اسی سال میں اور بھی فلمیں تھیں جن کا میوزک ایک دم الگ انداز کا تھا رفی جی بجے دھیان آیا کہ مدن جی اپنے جو سہگ آئیک تھے ان کے فیوریٹ ضرور تھے کیونکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا لطا جی رفی صاحب تلت صاحب آشا جی لیکن کلاسیکل میوزک کے جو ماہر لوگ ہیں ان کے بڑے فیوریٹ تھے اس پر کیا تھا کہ کلاسیکل میوزک کے جو بڑے گج لوگ تھے وہ فلمی میوزک کو کم مان دیتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ ہلکا میوزک ہے لیکن مدن جی ایک ایسے سنگیرکار تھے جن کو کلاسیکل والے بھی بہت عزت دیتے تھے پانڈیت روی شنکر ان کو بہت مانتے تھے بھیم سین جی بہت مانتے تھے کیونکہ مدن جی جا کے ہر سال سوائیگندر فیسٹیول میں جا کے سنتے تھے اور ہر کلاسیکل فیسٹیول میں مدن جی موجود ہوتے تھے ہاری پرسا چورہ سے جی کا پہلا گانا مدن جی کا تھا پھر وہی شام وہی گم شیف جی بہت مانتے ہیں مدن جی کو مجھے یاد ہے کہ بسم اللہ خان صاحب ہمارے بھارت رتنا ان کے ساتھ میں نے کئی ریکارڈنگز ایس ای پروڈیوسر کی ایچ ایم ای کے دنوں میں اور وہ فلم و میوزک میں بلکل روچی نہیں رکھتے تھے انہوں نے بجایا تھا گنجوٹی شنائے میں اس کے بعد فلموں میں وہ شاید میوزک سنتے بھی نہیں تھے تو جب میں انہیں ملنے گیا بنارس کی گلی گلی میں جا کے ان کے چھوٹے گھر پہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایچ ایم بی سے آ رہے ہیں اور شاید کسی نے کہا ہو کہ یہ مدن مون کے پیٹے ہیں میں کبھی کہتا نہیں تھا ہمارا نام سنجیب کولی ہوتا تھا یہ کنیک کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا تھا میں جب اندر گیا ہوں مجھے اب یہ یاد آ رہا ہے تو بسم اللہ خان صاحب نے اپنی شہنائی پہ بجایا ایک دھون مدن جی کی اور پھر جو نیچے رکھے شہنائی انہوں نے مجھے کہا ہر طرف بجنے لگیں سینکڑوں شہنائیاں مطلب وہ آپ کی نظروں کے انترے کے ایک حصہ ہے مجھے پھر محسوس ہوں کہ بسم اللہ خان بھی مدن جی کو پسند کرتا تھا انہوں نے سوچ کے رکھا تھا کہ میں سناوں گا اس لڑکے کو یہ تو یہ جو عزت لوگوں سے ملتی ہے ان کے جانے کے بعد یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھئی واقعی انہوں نے اچھا کام کیا پڑ گئی دل پر میرے آپ کی پرچھائیاں ہر طرف بجنے لگیں سینکڑوں شہنائیاں دو جہاں کی آج خوشیاں ہو گئی حاصل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے عابل مجھے دل کیے دھڑ کر کھہر جاں مل گئی منجھے آپ کی نظروں نے سمجھا تمہار یاد آئے ربی جی 1964 ایک سال ایسا تھا جن میں مدن جی کی آٹھ فلمیں آئیں شاید فلمیں نہیں چلیں لیکن سنگیت ان آٹھوں فلم کا آج تک لوگوں کو پسند ہے اور میں اس دن سوچی رہا تھا جب یہ ویب سائٹ پر ہم ڈال رہے تھے کہ کتنی ورائٹی ہے ان آٹھوں فلموں میں ایک ہی سال میں اب وہ آٹھ فلموں کے نام اگر ہم آپ کو گنا ہوں تو جہاں آ رہا وہ کون تھی پوجہ کے پھول شرابی سہاگن حقیقت آپ کی پرچھائیاں ہر فلم میں گانا کوئی نہ کوئی آج بھی لوگ سنتے ہیں اور ہر فلم کے ہر گانے میں اتنی ورائٹی ہے لائٹ گانے ہیں ویسٹرن گانے ہیں کلاسیکل گانے ہیں غزلے ہیں یہ جو آٹھ فلم میں آپ بتا رہے ہیں اس میں ایک اور کمال کی بات ہے کہ اس میں آٹھوں میں الگ الگ گیتکاروں کے ساتھ کام کیا ہے ایسا بھی نہیں کہ ایک کے ساتھ جڑے ہیں اور ایک کے ساتھ جو ایک ساجہ بن جاتا ہے کچھ باتیں ہیں جیسے کہ ہم وہ چرچہ کر رہے تھے کہ پہلی فلم جب تھی اس میں لطا جی ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد سے ان کا ایک ساجہ بنا تو پہلی فلم تھی آنکھیں ان کی یہ قصہ میں نے لطا جی سے ہی خود سنا تھا کہ لطا جی سے مدن جی کی پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب شہید نام کی ایک فلم بن رہی تھی میرے گرین فادر کے سٹوڈیو میں فلمستان سٹوڈیوز میں شہید فلم کے لئے لطا جی اور مدن جی نے ایک ساتھ میں ڈوئٹ گایا تھا بچوں کے شہید پہلے تھی بومبے ٹاکیز بومبے ٹاکیز کی فلم ہمارے جو گرین فادر تھے ہمارے دادا جی وہ بومبے ٹاکیز میں سینئر مینجر تھے پھر بعد میں انہوں نے جا کے فلمستان سٹوڈیو شروع کیا مکر جی صاحب کے ساتھ تو ان کی ملاقات تب ہوئی اور تب مدن جی نے ان سے کہا کہ میں میرے دیریکٹر بننے والا ہوں بہت جلد اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پکچر میں گانا گائیں کہ جب پہلی پکچر انہوں نے سائن کی اور لطا جی کوئی پیشکش بھیجی کہتی کسی نہ کسی وجہ سے میں نے اس پہلی پکچر میں گانا گایا نہیں جب پہ دوسری پکچر کی بات ہوئی گویل صاحب کی فلم ادا کے لئے تو کہتی مدن جی ایک دن اچانک میرے گھر پہ آگئے اور بڑے ناراض لہجے میں کہا کہ آپ نے میری پہلی پکچر میں گانا کیوں نہیں گایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بڑی ایموشنل بات چیت ہوئی اس وقت اور بیٹھ کے اسی وقت مدن جی نے اپنی جیب سے ایک راکھی نکالی اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حالکہ آج راکھی کا دن نہیں ہے پڑا آپ میرے ہاتھ پہ یہ راکھی باندھی ہے راج سے آپ میری بہن ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ ضرور گائیں گی مہلے میں چاہتا ہوں اور اس کے بعد دنیا جانتی ہے کہ لطا جی کا کیا کانٹیبیوشن ہے مدن جی کے کام میں اپنے جیہ کی مائی ری میں کسے کہوں پھر اپنے جیہ کی مائی ری پی کی ڈگر میں بیٹھے میلا ہوا بھی میرا آنچ را ہے مکھڑا ہے پھیکا پھیکا نینوں میں سوہے نہیں کاج را ہے کوئی جو دیکھے ہوئی پی کی ڈگر میں بیٹھے میلا ہوا دی میرا آنچ را ہے لٹ میں پڑی کیسی درہاں کی ماتھی مائی ری ہاں ہاں مائی ری میں کسے کہوں پھر اپنے جیہ کی مائی ری موسیقی آنکھوں میں چلتے پھرتے روج ملے پیا پاورے موسیقی 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 اپنے جیاں کی مائری 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 میں کاشتے میں ہوں پی اپنے جیاں کی مائری میں کاشتے میں ہوں پی اپنے جیاں کی مائری میں کاشتے میں ہوں پی اپنے جیاں کی مائری اوہ سنین کی اُنکے میری لدی کو بجھائے نہ تن من بھی گودے آ کے ایسی دھٹا کوئی چھائے نہ موہیں بہا لے جائے ایسی لہر کوئی آئے نہ اوہ سنین کی اُنکے میری لدی کو بجھائے نہ بڑی لدی آ کے کنارے میں پیاسی مائری میں کاشتے میں ہوں پی اپنے جیاں کی مائری موسیقی آنکھوں میں چلتے بھرتے روج ملے پی آبارے بائیاں کی چھائیاں کے ملتے نہیں کبھی سامرے دکھ یہ ملن کا لے کے کہا کروں کہا جاؤ رے آنکھوں میں چلتے بھرتے روج ملے پی آبارے پا کر بھی نہیں انتا میں پا کی مائری آہاں مائری میں کاس نہ ہوں پی اپنے جیاں کی مائری مجھے یہ صحب آگیا ملا کی لتا جی کے ساتھ کافی ان کے ورل ٹور کانسرٹس میں جانے کا میں ڈیریک کر تھا تو گانوں کی لسٹ جب صبح آج رات کو اگر شو ہے تو لتا جی کی طرف سے مجھے آتی کہ آج یہ گانے کیونکہ انہوں نے سمجھو اگر بیس گانے گانے ہیں شو میں کاری پچاس گانے رہس کی جاتے تھے شروع میں موسیشنز نے نوٹیشن لکھی ہوتی تھی تو ہم جب جاتے تھے شو میں اور مدن موہن کا گانا جب پہلی بار شروع کرتی کوئی بھی تو جو تالیوں کی گونج بچتی وہ لتا جی مجھے ہمیشہ بات نے کہا دیکھا تم نے دیکھا اور کئی بار ان کو اگلے دن کے شو میں گانے ڈالنے پڑے جو نہیں تھے رہس کرنے پڑے کیونکہ اتنی فرمائشیں آتی تھی تو یہ کہیں ایک ہے بات کی میں نہیں کہتا ہوں دنیا کہتی ہے جو لتا جی مدن جی کا کامبینیشن ہے وہ اتنا پاپلر ہے لوگوں کو اتنا پسند ہے کہ شاید ایسا کم ہی ہوا ہو ان فیکٹ اتنم سنگھ جی نے اپنے ایک انٹروی میں کہا ہے کہ نیر صاحب ہوپے نیر صاحب جنہوں نے شاید لتا جی سے کبھی گوایا نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کامبینیشن made for each other یہ پیدا ایک دوسرے کیلئے ہوئے تھے ایک جوتش نے مدن جی کی جب کنڈلی بنائی تھی تو مدن جی نے ایک بار لتا جی سے کہا یہ کہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ میری بی بی کا نام ایس سے شروع ہوگا میری تین بچے ہوں گے یہ تو سب سہی آیا لیکن میری کنڈلی میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ میری زندگی میں ایل ایم کر کے ایک شخص آئے گی جس سے میری زندگی سبر جائے گی تو ساوری سورت من بھائی یہ گانا ہے فلم ادا کا یہ مدن جی لتا جی کو بہت زیادہ مانتے تھے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ساوری سورت من بھائی 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 آکے سپنوں میں گیت سنا گئے سوٹے سوٹے میں آنے جگہ دے پھر آنکھوں کو نینہ آئی نائی نائی رے پیا توری جاوری صورت منبھائی دیکھو میرے یہ نئی نئی سیت ہے میرے ہوتوں پہ پہلا پہلا گیت ہے میرے ہوتوں پہ پہلا پہلا گیت ہے میں نے جیون کی جو جگائی 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 رے پیا توری جاوری صورت منبھائی جاوری صورت منبھائی جاوری صورت منبھائی بس نینوں میں نینے نکس بھار ہے میری دنیا میں چموں کے کتار ہے میری دنیا میں چموں کے کتار ہے میری سپنوں کی سجائی 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 آپ کا گھر میرے خیال سے تو ایک مندر کی طرح تھا جہاں لطا جی کا اکثر آنا جانا رفی صاحب کا آنا جانا دلت صاحب کا اور ان کے مطر بھی جیدیو صاحب اور آپ زیادہ بتا پائیں گے کہ کس کس طریقے کے شخصیت وہاں آیا کرتی تھی اور کس طریقے کا ماحول ہوا کرتا تھا رفی صاحب کی بات آپ نے کہی تو رفی صاحب کے یہاں سے رفی صاحب تو آتے ہی تھے ریہرسل ہمارے گھر پہ نہیں ہوتی تھی مزیک روم میں ہوتی تھی جو سامنے تھا تو وہ وہاں زیادہ جاتے تھے کبھی کبھی کھانے پہ بھی آتے تھے گھر لیکن عید کے دن ہمارے گھر میں صبح صبح آتی تھی رفی صاحب کے گھر سے کھیر اور وہ کھیر اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ ہم لوگ کہتے ہیں رفی صاحب کے گھر سے آئیے تو یہ زیادہ میٹھی ہوگی ہم لوگ پیار سے جب میں چھوٹا تھا ہم لوگ رفی صاحب کو محمد رفی نہیں محمد برفی بولا کرتے تھے کیونکہ مطلب انتی میٹھاس تو رفی صاحب بھی ہمارے بہت قریب تھے مجھے یاد آرہا ہے قصہ کہ یہ میری پرسنل ذاتی بات ایک ہے میں نے جب پہلی بار اپنا ایم بی اے کر کے میں آیا اور میں نے پہلی نوکری کی تو وہ کمپنی تھی میوسک انڈیا پولیڈور اور پہلا دن مجھے کہا گیا کہ آپ جا کے رفی صاحب سے ملئے وہ اس لیے کہ رفی صاحب ان دنوں تھوڑا ایچ ایم وی سے ناکھوش تھے اور اس وقت کانٹریکٹ ہوتا تھا آرٹس کا اور کمپنی کا اور ایچ ایم وی میں سارے آرٹس کانٹریکٹ تھے لدہ جی آشا جی رفی صاحب کی شوردہ تو رفی صاحب کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا تو میرے بوس نے مجھے کہا کہ آپ جا کے رفی صاحب کو ملئے اور ایک ریلیشنشپ شروع کریں ان کو لگا کہ مدن جی کا بیٹا ہے تو اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے میں نے رفی صاحب کے گھر فون کیا اور اپوائنمنٹ مانگی تو ان کے برادر ان لاؤ جو ان کے مینجر تھے زہیر بھائی انہوں نے مجھے بے رکھی سے جو ہوتا ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہا کہ رفی صاحب آج بزی ہے ریکارڈنگ میں ہے تو میں نے پھر پتہ لگا کہ رفی صاحب کی ریکارڈنگ اس دن کہا ہے پتہ چلا کہ ہمارے قریب ایک سٹوڈیو ہے فلم سینٹر تو میں وہاں پہنچ گیا اور وہاں زہیر بھائی بار کھڑے تھے جن کو میں بچپن سے دیکھتا تھا لیکن میں بہت بدل چکا تھا ان دوران تو شکل پہچانی نہیں گئی تو میں نے کہا سہیر بھائی میں آیا ہوں مجھے رفی صاحب سے کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور آپ یہاں پہنچ گئے ہیں ان کا کہنا بالکل صحیح تھا لیکن میں ڈرہا تھا کہ میرے پہلا دن نوکری کا ہے یہ میرے کو ثابت کر رہا ہے کہ میں رفی صاحب سے مل کے آیا ہوں تو میں باہر کھڑا تھوڑا ڈیجیکٹے میرے آنک میں شاہر تھوڑے تھوڑے آنسو بھی تھے کہ یہ سی سٹوڈیو میں میں اپنے پیتا جی کے ساتھ اتنے شان سے آیا کرتا تھا فلم سینٹر میں اور اب مکندر جانے کو نہیں مل رہا ہے اس وقت سدن ہی دروازہ کھولا اور آرڈی برمن صاحب باہر آئے ان کی ریکارڈنگ چل رہی تھی اور راج کپور صاحب بھی اندر بیٹھے تھے میں نے سوچا پنچم اور رباج کپور اور رفی صاحب یہ کیا کامینیشن ہے لیکن ایک آرکی فیلز میں فلم بن رہی تھی بیوی ہو بیوی اس کی ریکارڈنگ چل رہی تھی پنچم جی نے مجھے دیکھا اور کہا ارے تم مدن جی کے بیٹے ہو کئی سالوں بعد مجھے دیکھا میں نے کہا جی کیا کر رہے ہو یا میں نے کہا میں رفی صاحب سے ملنے آیا ہوں مجھے ملنا نہیں دے رہے انہوں نے رفی صاحب کو وہاں کنٹرول میں بلایا اور اتنے پیار سے رفی صاحب مجھے ملے ہیں راج صاحب اتنے پیار سے ملے ہیں میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مدن جی کی اتنی عزت ہوتی تھی لوگوں میں کہ ہمیں اس کا اتنا فیر فائدہ یا ہمیں اتنا پیار ان کی وجہ سے ہی ملتا تھا اور یہ ان کے کام کی وجہ سے رفی صاحب جس دن گزرے ہیں اس کے ایک دن پہلے یہ بہت دکھ بری بات میرے لئے ہے اس لیے کہ ہم لوگ ایک آلبوم کر رہے تھے اور رفی صاحب کی ریکارڈنگ ہو چکی تھی ضرورتی کہ وہ ہر تصویر میں رفی صاحب دیکھئے تو سمائل کر رہے ہیں ان کی مسکان ہی مسکان ہے تو اگر ہم درد بھرے گیت بھی سیڈی نکالتے تھے تو رفی صاحب کی مسکان بھر ہی تصویر ہوتی ہم دھوٹتے ہیں رفی صاحب کہیں تو سیریس لگے لیکن وہ بہت کم سے ملتی تھی تو میں رفی صاحب سے کہا ہم ایک کیمرارمن لے کے آ رہے ہیں رفی صاحب سارا دن وہ فری تھے اس دن وہ ہر میں انہوں پر بجاتے رہتے تھے اور شائع مجھے خوش کرنے کے لیے لیکن وہ مجھے کہتے ہیں یہ بیرا سب سے فیورن گانا ہے اور وہ تھا تمہاری ظلف کے سائے میں شام کر لوں گا کہ نولی حال کا مدنجی کا گانا تمہاری ظلف کے سائے میں شام کر لوں گا تمہاری ظلف کے سائے میں شام کر لوں گا سفر ایک عمر کا پل میں تمام کر لوں گا نظر ملائی تو پوچھوں گا عشق کا انجام نظر ملائی تو پوچھوں گا نظر ملائی تو خالی سلام کر لوں گا نظر ملائی تو خالی سلام کر لوں گا تمہاری ظلف کے سائے میں شام کر لوں گا ملائی تو خالی سلام کر لوں گا ملائی تو خالی سلام کر لوں گا حکومت تمہیں مبارک ہو جہان دل پہ حکومت تمہیں مبارک ہو رہی شکست تو وہ اپنے نام کر لوں گا رہی شکست تو وہ اپنے نام کر لوں گا تمہاری ذلپ کے سائے میں شام کر لوں گا سفر ایک امر کا پل میں تمام کر لوں گا آپ سن رہے تھے سنگیتکار مدن موہن کے بیٹوں سنجیب کوہلی اور سمیر کوہلی سے پترکار رویراج پرنامی کی باتچیت پر آدھارت وہ شنکھلا جسے ہم نے کہا ہے یہ تھی دوسری کڑی وہ بھولی دوستہ وہ پھر آدھا گئے نظر کے سامنے ڈھٹا سی چھا گئے نظر کے سامنے ڈھٹا سی چھا گئے یادوں کا یہ کاروان اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا تو اگلے ہفتے آج ہی کے دن شام چار بجے ضرور سنیے گا تمہار یاد آئے یادوں کا سلسلہ موسیقی موسیقی موسیقی